باگبانپورا کے علاقے میں قسائی کی دکان پر فائرنگ تین بھائی قتل علاقے میں خواب و حراز پائرنگ درینہ دشمنی پر کی گئی باگبانپورا پولیس پیسے دو کام لو تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کا کام سے انکار صفائی آپریشن بن کڑا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پیہ بھی رکا ہے شہر میں جدر دیکھے کچھرے کے ڈھیر بدبو تافن سے شہریوں کی زندگی آساب آج ادائیگیاں کر دیں گے ترجمان الڈیو ایم سی میٹرو بس کو بھی حادثہ نشتر سٹیشن پر دو میٹرو بسیں آفس میں ٹکرا گئی مسافر خاتون امارہ جابحک نو مسافر زخمی زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا حادثے کے بعد میٹرو بس سروس موت تل حادثہ کیسے پیش آ گیا تحقیقات شروع جنر ہسپتال میں دھکم پیل مریضوں کو روز روز پہنچنے والی پریشانی کی شکایات متوالوں کی ہسپتال کے اندر داخلے پر پابندی باہر نہیں جائیں گے ہسپتال میں بیٹھے لگی کارکنوں نے ہسپتال انتظامیہ کو صاف صاف سنا دی نواز شریف کی فلیکسز اتارنے پر بھی ہسپتال انتظامیہ سے جھگڑا نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کا ایک مرتبہ پھر میڈیکل بورٹ سے گھلا بولے نواز شریف کے صرف مرض کی تشخیص ہوئی تاحال علاج شروع نہیں ہوا انجیوگرافی ضروری پاکستان میں ہوگی یا بیرون ملک اس سے متعلق کوئی پیسلہ نہیں ہوا حمزہ شہباس 22 روز بعد لندن سے وطن واپس پہنچ گئے علام اقبال ائرپورٹ پر کارکنوں نے استقبال کیا اپوزیشن لیڈر تین فر افری کو دس روز کے لیے لندن گئے تھے ہائی کورٹ کے اجازت سے مزید چودہ روز قیام کیا سانے مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں تیزی نئی جی آئی ٹی نے شہباس شریف رانہ سناؤلہ دیگر کو آج طلب کر لیا سینئر پولیس افسران اور عوامی تحریک کے راہنماؤں کے بیانات پہلے ہی کلب مند کیے جا چکے ہیں سابق سینئر وزیر اور تحریک انصاف کے راہنماؤں عبدالعلیم خان احتساب عدالت میں پیش نیب کی جانت سے علیم خان کے مزید پندرہ روزہ جسمانی ریمان کی استداء عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کنٹینرز اور خاردار تارے ایم اے اقالت سے لے کر سیکیٹیریٹ تک سڑکے عام ٹرافیک کے لیے بند جوڑیچل کامپلیکس کے اطراف ٹرافیک کا نظام درہم برہم عدالت کے مرکزی دروازے پر رکنے پر کارکنوں اور پولیس اہلکاروں میں دن کلامی کھیلاریوں کی نارے بازی موسیقی بھی سجنے کو پی ایس ایل کی ٹکٹوں کی پروک شروع کرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نہ کی ٹکٹے لینے پہنچ گئے گلبرگ ڈیفنس اور مال روڈ کی ٹی سی ایس سینٹر پر لمبی کتالیں سب سے سستی پانچ سو روپے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں خاتھ ہی صرف مہنگی ٹکٹس دستیاب کرکٹ دیوانوں کا پارہ ہائی مرکی کے گوشت کو پھر پر لگ گئے برالر کی قیمت میں مزید سات روپے اضافہ فیکلوں کی مد دو سو انیس روپے پر پہنچ گئی سبزیاں بھی مہنگی ٹیمارٹر کی سینٹری کئی جگہ پر ایک سو دست روپے میں بک رہا ہے سابق وفاقی وزیر ایسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی ایک اور درخواست ہائی کورٹ میں دائر عدالت سے معافی ملنے کے باوجود ایسن اقبال عدلیہ مقالب بیانبازی سے باز نہیں آئے توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے درخواست گزار اظہر صدیق ایڈوکین سپیشل سینٹرل عدالت میں آصف حاشمی کے خلاف گمشدہ فائلوں کے کیس کی سامات عدالت نے ایف آئی اے حکام سے ریکارڈ طلب کر لیا کیس پر مزید سامات پانچ مارچ تک ملتوی آصف حاشمی نے بتوش جوئیمین بورڈ انویسٹمنٹ کے متعلقہ فائلیں گم کر دی ایف آئی اے سرکاری حج کوٹا بینکو نے فارم کی فراہمی شروع کر دی ایک لاکھ سے زائد حجاج سرکاری کوٹے سے حج کی سہادت حاصل کریں گے اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے ٹاکرے کے ہر طرف گونج ہے ملکی طلبہ کے ساتھ ساتھ غر ملکی طلبہ نے یو سی پی کی تعلیمی کا عوشو کسر آہا کہتے ہیں یو سی پی طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ مستقبل کی بہتر رہنمائی بھی فراہم کر رہا ہے ایف آیا موسیقی میں نے انہوں کیا جہاں ایک ہے میں نے ہم نے یہ کیا جہاں رہا ہے میں ہمارا سکتا ہے ہمارا ہمیں لگا ہے ہمارا یاکمہمہمہمہموں زندگی